اعوذ باللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ احادیث ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ الفاظ اللہ یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم اللہ السمد لا الہ الا اللہ یا ذل جلالی والاکرام یا قادیر یا حنان یا منان یا لطیف یا اللہ اسم عظم ہیں اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کو کروڑوں کی تعداد ورد کرے وہ اسم عظم کے اسرار کو پالے گا اور اس کے بعد زبان سے جو نکالے وہی پورا ہوگا ورد کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دس ہزار مرتبہ صوبہ اور دس ہزار مرتبہ سونے سے پہلے ورد کیا جائے اور سات سال تک یہی معمول جاری رکھا جائے تو آخر سب خواہشات اسم عظم کے فوائد حاصل ہونے لگیں گے اسم عظم میں دنیا و آخرت میں کامیابی اور مشکلات کا حل موجود ہے موجود ہے بشتے کے خلوص دل سے اس کا وظیفہ کیا جائے بلکہ ولایت کا راز ہی اسم عظم ہے اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی ناموں میں اسم عظم کی خاصیت موجود ہے مگر اس ہر اسم سے پہلے اللہ کی طرف نسبت شدہ نسبت شدہ لفظ ندائنی یا لگانا ندائنی یا لگانا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے دو دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنے سے تاثیر میں تقرییت پیدا ہوتی ہے اور کام جلد ہو جاتا ہے زیل میں چند صفاتی ناموں کو ملا کر درج کر دیا گیا ہے تاکہ ویرد کرنے سے فائدہ حاصل ہو صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی